مولا علی کو آپ جانتے ہیں مولا علی کوئی ہے ایک دن نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمائے علی جب میں نے یہ کہا نا انداخی فی الدنیا والآخرہ تو سن میرے رب نے جبرہیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ خبر آئی ہے کہ اللہ نے تیرا محل میرے محل کے سامنے جنت میں منا دیا ہے یعنی جنت میں روتو میرے سامنے رکھے گا مولا علی کون ہے مولا علی وہ ایمی ہے جس کی پرورش میری نبی نے اپنے بچ پر میں اپنے قربے کی ہے تو بچہ چاہتا ہوں گا دور سے ب solu سبحان اللہ تو کون ہے مولا علی جس کی پرورش میری نبی بھاق علیہ السلام نے کی ہے جس کی پرورش میری آدھا کریم صلی اللہ علیہ و ظلم نے کی ہے مولا علی اکیلا ایسا باپ ہے کہ جن کی خود کی پرورش بھی نبی نے کی ہے اور ان کے بچوں کی پرورش بھی میرے نبی نے کی ہے اللہ ہوت بہر مولا علی کون ہے میاں مولا علی وہی ہے جو خیبر فکر ہیں جو پاتے خیبر ہیں میاں وہ جو داماد پیغمبر ہیں وہی مولا علی جو سیدہ فاطمہ کے چور ہیں آپ ذرا دیکھیں مولا علی آج کوپے کی تمام مزید میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو سفدر کا وقت ہے ایک آدمی نے آکر کے ایسا ایسا بار کیا مولا علی پر کہ آپ کو آدھا سر کٹ گیا سنو علی کو نہ میں لگانے والوں ہم علی والے نام ہم تو اپنے نقص کے غلام ہیں سنو یہ ہے علی تلوار ہماری کٹ گئے مولا علی زمین پہ تشید لے آئے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں مولا علی کو شہید کیا گیا ہے مولا علی تشید لے گئے آپ کے متقیدین آپ کی اولادیں رونے لگیں وہ نے حکیم کو بنا آؤ وہ ظالم مولا جس نے عملہ کیا تھا یہ بچیں گے نہیں کیونکہ میں نے ایک مہینے تک زہر میں بجھایا تھا اپنا یہ تلوار اور اپنا یہ کھنجر اب ہمیں مولا علی کے پاس امام حسن حسین آکے رونے لگے مولا علی بولے بیٹے حسن رونہ بند کرو تمہارا اقباب علی کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم کے علی کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا امام حسن بولے اببا کیسے کہ میرے آقا نے تیرے نانا نے آخری وقت میں اپنے وسائل سے پہلے مجھے سینے لگایا تھا فرمائے تک علی حالات کچھ بھی ہو امام حسن بند چھوڑنا ہے میرے بیٹے حسن کبا رہنا تیرا اقباب دنیا سے جا رہا ہے مگر نماز اس کے ساتھ ہے وہ نماز کی حالت میں جا رہا ہے اللہ اقبر اب دیکھیں آپ شربت امام حسن ہاتھ میں لے کے آئے اقباب شربت پی لے مولا علی بولے نہیں کیوں گا وہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا اب وہ کہاں ہے کہ وہ وہ ہے کہ میرے بیٹے حسن مجھ سے پنا دے امام حسن روح کے کہہ لگے اقباب اس نے آپ پر حملہ کیا ہے کہہ لگے نہیں بیٹا تم بلا حسن کی تربیت ہو رہی ہے حسن کو علم سکھایا جا رہا ہے حسن کو معاف کرنے کے طاقت گامدازہ کرویا جا رہا ہے میرے بیٹے جا تم نے کتنے جوان ایسے بیٹے ہیں جن کے باپ پہ کسی نے حملہ کیا ہو اور وہ اپنے باپ کے قاتل کی طرف پر شربت لے جائے مولا علی نے کہا کہ امام حسین کے ہاتھ سے تلوان کی پھیکتی اور ہاتھ میں ہاتھ میں پیارے لے کے گئے جا کے بولے پی لے اس نے کہا کس نے دیا ہے میرے باپ علی نے اس نے دھکا لیا میلی پیتا اللہ و اکبر مولا حسن آئے آکھ کے بولے اببا اس نے لکھ بیا مولا علی روکے بولے اوہ حسن دبا رہنا اگر یہ دنیا کا جام پی لیتا نا تو میں اسے نھاک کر دیتا اور اسے کل کو کوسر کا جام بھوٹا دیتا آپ دیکھیں آج امام حسن کی شہادت کا دن ہے آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے آج اب ٹائس تاریخ ہے یہ ستائیس لوگی زیادہ اللہ نے مجھے اپتداب ہے مگر انہی تم تاریخوں میں سے ہے اٹھائیس تاریخ کو مگر آپ دیکھیں ذکر حسین ہوتا ہے ذکر حسن نہیں ہوتا سنیوں میں بھی نہیں ہوتا رابضی تو ہے ہی کبھی نے مگر سنیوں میں بھی نہیں ہوتا میں آپ سے پوچھا ہوں کیا حسن بڑے بھائی نہیں ہے حسین کے بتا آپ حسن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ حسن کا ذکر ہوگا تم یہ اتنی حق کا ذکر ہوگا حسن کا ذکر ہوگا تو سکون کا اتمنان کا ذکر ہوگا حسن کو یہاں انسان نہیں ہے سیدہ فاطمہ کے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے جس کے پیدا ہوتا ہی میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا اور دوسرے محبت کا جو دھاتر سے محبت کرتا میں امام حسن کی بات کرتا ہوں اور یار امام حسن کون ہے امام حسن سے پوچھیں امام حسن کہتے میرا بھائی صرف میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا استاد بھی ہے اور میرا امام بھی ہے امام حسن کون ہے آپ کو مولوے امام حسن کون ہے بڑے بیٹے سیدہ فاطمہ کے بلوہ سبحان اللہ بڑے بیٹے سیدہ فاطمہ کے سیدہ فاطمہ کے بڑے بیٹے گیارہ مہینے بڑے ہیں امام حسین سے امام حسن آپ کو مولوے امام حسن کا مرتبہ میں بہت زیادہ بیان نہیں کرتا تر وقت نہ ضرور مولا علی کو کسی نے دیکھا کہ چھپ چھپ کے مولا حسن امام حسن کی تقریب سنتے ہیں کسی نے پوچھا مولا علی سے آپ چھپ چھپ کے تقریق کو سنتے ہیں کہ یہ میرے سامنے شرماتے ہیں اور میرے سامنے میرا بیٹا تقریق نہیں کرتا چھپکے اس وجہ سے سنتا ہوں کہ جب یہ تقریق کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی نبی کی طرح ہو جاتا ہے اور لب و لہجہ بھی نبی کی دعا لکھتا ہے آرے تقریق آرے تقریق شہدائی گرملا آرے تقریق آرے تقریق توجہ چاہتا ہوں سیدنا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زور سے بولے سبحان اللہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں سب سے بڑے محبت تمام اگر ابو حریرہ کی رویت کرتا حدیث نکال دی جائیں تو اسلام میں بچتا کچھ نہیں ابو حریرہ جب بھی امام حسن کو دیکھنے روتے ہیں کسی نے پجھا کیوں روتے ہیں امام حسن کو دیکھنے فرماتے ہیں اس وجہ سے رفتا ہوں کہ میں نے جتنا پیار حسن سے حضور کو کرتے دیکھا اور حسن سے اتنا کسی سے کرتے نہیں دیکھا کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور اپنی قول میں حسن کو لیے وحلے اور آج ان کی اجازت سے سن رہے ہیں اور میں ان کی اجازت سے تقریح کر رہا ہوں بندہ کو پوپیٹ نہیں ہوتی بندے کو مہتلے ہو جاتی ہے مگر لوگ پر پوپیٹ نہیں ہوتی میں پھر کہنا ہوں امام حسن پر باپ کیا کریں امام حسن کیا کہتے ہیں احداث اور نے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن جو سے ہے نا وہ گودھ میں ہیں اور وہ ایک دو محیلے کے تو حضور انہیں گودھ میں لیتے ہیں اور توپر کردے ہیں اور اپنی زبان انہیں دکھاتے ہیں اب اب زبان حضور انہیں دکھاتے ہیں کہ تاکہ مüstب缺ہ زبان سے کھیلے اچھا وہ سبٹے کھیلنے کی چیزیں کھانے کے آٹھ مارتے ہیں حضور جب وہ آٹھ مارتے ہیں تو حضور انہ ترکل لیتے ہیں زبان گولو نا سبحان اللہ پھر انہ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا جب حسن آگے بٹھتے تھے حضور زبان اندر اپنے موں میں کلیہ دلتے تھے اور وہ زبان کونسی میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سبھنگی کنجی کہے اس کی نافر حکومت پہ لاکھوں تھا کہتے ہیں جب بہر اندر کرتے تھے حضرت امام احسن جب رونے والے ہوتے تھے تو حضور رونے نہیں دیتے تھے بلکہ زبان موں میں ڈالتے تھے امام احسن روتے رہتے تھے چوستے رہتے تھے چوستے رہتے تھے اور سو جاتے تھے اب میں آپ کو خیبر کی طرف لے کے جاؤں گا خیبر میں ایک گوش کا ٹبرا نبی کو دیا گیا جب تک وہ آپ کے موں کے بات نہ بولا نہیں مگر جب حضور نے موں میں رکھا تو وہ آپ کا لعب نگرے سے وہ جب بے جان کوشتا وہ بولنے لگا اور کہنے لگا مجھے نہ کھائیے کا حضور مجھے مجھ میں زیر ملا ہوا ہے علماء کہتے ہیں وہ اس مجھے سے بولا تھا بے زبان کہ اس کے اوپر نبی کا لعب لگ گیا تھا مجھے بتاؤ بے زبان کوشت پہ نبی کا لعب لگ جائے تو وہ بول جائے پھر اس حسن کی بولی کالم کیا ہوگا اس نے بار بار نبی کا لعب دہن پیا آئے طبیل آئے اثارت آئے حضور دوجہ چاہتا ہوں دل لگ رہا ہی نہیں لگ رہا بھولو دل لگ رہا ہی نہیں لگ رہا بھولو دل لگ رہا ہے اب آپ سمجھا رہی ہے آئے جو نہیں آرہی ہو تو کوئی بات نہیں جو بھی کہہ رہا ہوں دور سے بولے سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا امام حسن گوھر نے ذرا گوھر کرتے چلے جائے ایک مرتبہ آپ کا کیا ہوا ایک مرتبہ آپ کا پڑوسی آیا آ کے رونے لگا کہتے ہیں دل 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 سے بھوکا ہوں آقا میرے گھر میں میرے اوپر رحم فرمائیے میرے آقا امام حسن نے کیا فرمایا تو ایک دم پندرہ ہداف دین آتے دی یعنی لاکھوں روپیاں دے دیا اور پھر رونہ شروع ہو گئے آپ کی بیگن بونی آپ کیوں رون ہیں پھر میں نے کہہ اگر نے اس سے پوچھ لیا حسن میرے بندے نے مانگا کہ تم نے تب دیا تھا تو کیا فرمایا فرمادے ہیں میری امی فاطمہ فرمادی دی اگر کسی نے مانگ لیا تو دیا تو کیا دیا فرمادی دینا تو تب ہے جب اس کی عزت بھی سلامت رہے اور تو اسے پھر مانگے بندے تو جہاں ہے امام حسن امام حسین کو کٹ ٹیپ کر لیا یہودی نے سیدہ فاطمہ پورے دن روتی رہی تو بیر کے وقت بولی میرے بیٹے حسن اپنے بھائی کو جھوٹ کے لئے میرے بھیل کا براہ پاہ جلدی سے اپنے بھائی کو جھوٹ کے لئے